تو پچیس لاکھ کے قریب تمہارا خرچ ہو جانا ہے سیدھو سیدھگال کرو کہ ساڑھے کو چار پیسے جسٹم آوے سے شاہر شیفٹ ہوئیسا ہے اچھا جی میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارے گھر میں جی ایک پلیننگ چال رہی ہے آپ لوگ کوئی اچھا سا مشورہ دیں گے تاکہ میں اس پر عمل کر کے شکر ہے میرے کمرے میں آج مجھے صحیح جگہ پر چیز مل گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں صداقہ سیال ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے تو اللہ کا شکر ہے جی میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع تو آج جمعہ مبارک ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو جمعہ کی بہت بہت مبارک تو بڑھتے ہیں جی ویلوگ کی طرف میں سکولو آگئے ہیں حالے تک تمہیں سمزی کٹ دے بیٹھے ہو ہوں گے جو گے چھولے میں نے صفت کے لیے میکنے روٹی پکیں نے تھا تو زماز پڑھ لیا یہ سب سے چھولے آگیا ہے بدا ہے جی سب سے چھولے مگو ہے یہ کہن میں بڑے بہتری ہے بارشرتہ نے نہیں آیا ہی ڈانہ بہو ہے گہرے میں جلو چھولے ہیں چھولے ہیں گاڑا سانے ہیں ہی ڈاڑے میں چھولے نکلے ہیں خالے تکتا ہے پی بھی ہیں پی بھی ہیں چلو ٹھیک ہے جی میں جمعی تیاری کر لہا ہوں اب میں تو ہاٹ کے آ کر آ پھر کھا لے یا تیار ہوں سی کھانا ہوں جلو سائیے جو ہیں وہ کھانے کی تیاری کر رہی ہیں تو اتنی دیر میں جی میں جمعی تیاری کر لیتا ہوں یہ کپڑے ہیں جی میری کپڑوں والی علماری ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے کپڑے کچھ اس طرح ہوئے پڑے ہیں تو نہاتے ہیں اور کپڑے چینج کرتے ہیں جی تو شلوار میں نالا نہیں ہے اس کے اب نالا او یار مجھے رضائی لپیٹو نہیں یاد نہیں رہی یار مبشر یار تم یاد کروا دیا کرو صبح 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 سب سے پہلے نا مجھے آگے کہنا ہے جی رضائی لپیٹو صحیح ہے ٹھیک ہے چکا ہے یاد آجاتی ہے دیکھ کے تو نالا ڈالنا اس میں یہ کمیز یہ سارے مجھ سے دوبارہ اسری نہیں ہوتا ہے اسری ہو کیا یہ لٹکائے ہوئے ہیں نالا اس میں ایک مجھے بھی ہے تو اس کو ڈالنا پڑے گا صحیح طریقے سے نالے ڈالنے والے یہ مل گئی شکر ہے میرے کمرے میں آج مجھے صحیح جگہ پہ چیز مل گئی ہے نہیں تو اکسل جب کسی ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو میں ڈونڈ ڈونڈ کے تھک جاتا ہوں مجھے نہیں پتا چلتا چلیں جی نالا بھی ڈال گیا ہے تو اب ہیں نہانے کی باری نہا کے پھر آج سے ملتے ہیں کپڑے میں نے نہا کے چینج کر لیے ہیں تو کنگی کرنی رہ گئی تھی آئی ٹھنک سب اکے ہوگا نہیں ایک چیز کی کمی لگ رہی ہے ہاں وہ ویسکوٹ آئی ٹھنک اب اکے لگ رہا ہے چلے جی تیاری ہو گئی ہے تو اب جمعہ کے نماز کے لیے نکلتے ہیں گھر سے جمعہ کے نماز ماشاءاللہ سے پڑھ لی ہے اور گھر آ چکا ہوں اور اتنی دیر میں کھانا بھی تیار ہو چکا ہے کھے جی آلو اور سبز چھولے کا سالن تو کھانا سٹارٹ کرتے ہیں مزید کھانے کو ویٹ نہیں کرواتے کی کر رہے ہو ای میاں پہران دھپانے کین کرتا ہوں اچھا جی آدھا پی آئے بھائی پہران چھوٹ پیڑ مور میں نوکرین آلو کوئی نہ کھڑا ہے شکر دی بھجے کھڑا ہے ہم بھڑے کھڑے سا ڈاکٹر پیوچیک کروایا کی آنڈا ہے یہ آنڈا پی آئے بھائی ہوئی چوکڑو چوکڑو خیال کر رہا ہوں دوائیاں کھڑا ہے مدرہ وہ ویزلین وغیرہ اوپر لگایاں باقی دوائیاں وغیرہ پہیاں ساری ہیں ہاں دوائیاں پہیاں کھانا میں نے کھا لیا ہے اور میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل ہمارے گھر میں جی ایک پلیننگ چل رہی ہے اور وہ پلیننگ کیا ہے جی وہ میرے گھر کی پلیننگ ہے تو ادھر بھائی منور بھی ہیں اور اممہ بھی کھڑی ہیں تو ہم آپ سے بھی کچھ مشروع کرنا چاہیں گے تو بات یوں ہے کہ جی میں نے مصری سے پوچھا تھا کہ گھر کہاں اور کیسے بنانا ہے بھائی منور جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی آپ یہاں پر اپنا پورشن جو ہے الہیدہ بنا لو اس جگہ پہ تو یہاں مٹی فیل کروا کے یہاں الہیدہ اپنا پورشن بنا لو لیکن یہاں اگر ہم کام کریں گے اس جگہ پہ تو خرچہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جانا ہے یہاں پہ مصری کہتا ہے کہ آپ اگر دو کمرے بیڈ روم ایک کچن ایک واش روم اور ٹری وی لونج وغیرہ بنواؤ گے تو کام از کام پچیس لاکھ کے قریب تمہارا خرچ ہو جانا ہے اور اگر کہتا ہے کہ یہی کام اگر تم اوپر چھت پہ چلتے ہیں نا دکھاتے ہیں تو مصری کہتا ہے کہ اگر یہی کام تم یہاں اس چھت پر کرو تو تمہارا جو خرچہ ہے نا تقریباً کام ہو کر دس لاکھ روپے ہو جائے گا تو تاں ٹھیک ہے چلو اتھے کھرچہ ہو تو اس وجہ سے نا مجھے اس کا مشورہ پسند آیا ہے جنکہ میرے گالے ہیں کہ تم یہ چاہنا ہے کہ میں اٹھے مکان پا ہوا تاکہ میرا کھرچہ کام ہو ہمارا چیز سوچے مکہ شاید ہو سکتا ہے کہ جگہ دا مسئلہ ہے جگہ تو ہے جگہ تو نیچے ماشاءاللہ سے یہ ادھر ساری جگہ کافی کھالی پڑی ہے یہ آگے جو ہے یہ بھی ہے تقریباً تو جگہ کا مسئلہ نہیں ہے شاندی مسئلہ ہے کہ شاندی جگہ ہے گھرنہ ہے کہ میرا گھر تو ہے جگہ نہیں نہیں آپ نے پہ تو رہاں کس میں کس میں کس میں نہیں جگہ تو میرا پلان یہی ہے کہ ہم نہ مل کے مرے والا جو پورشن نہ اس جگہ بنا دیتے ہیں ہمارا خرچہ کام ہو جائے گا میرا پروگرام ہی ہے کہ دو بے تصور دا کم تھوڑا کر رہ گیا پلسٹر بغیر آیا کرنیاں پر دیاں کہ پلسٹر ہو جانے اور صباح فری ہو کے نام میرے الگ جڑا پورشا نے اس کام سٹارٹ کر رہے ہیں تیرا پروگرام کیس طرح ہے کہ مکانہ دا یعنی کہ جڑا فرانٹوں کے رسائیڈ کرنا ہے میرا پروگرام ہے جی یہ والے جو سائیڈ ہے نا اس سائیڈ یہاں پر جی کمرے بنیں گے دو بیڈ روم اس سائیڈ پہ ٹھیک ہے تو ان کا مو جو ہے یہ ہے مشرق اور ان کا مو جو ہے اس طرف مغرب کی جانب کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس ٹائم یہ سورج سامنے ہے یہ سیکنڈ ٹائم ہو چکا ہے تو ادھر جو ہے یہ پردیاں بغیرہ جو بنی ہوئی ہیں یہ گرا دیں گے یہاں پر جو ہیں جو کمرے ہوں گی ان کے دیواریں آ جائیں گے تو مسری کہتا تھا کہ جو چاروں سائیڈوں پہ تمہارے دیواریں ہوں گی وہ ہم بنائیں گے نو انچی اور ان کے درمیان میں جو بھی دیوار بنانے پڑے گی اس کے سینٹر میں کوئی دیوار کی ضرورت پڑی تو وہ ہم بنائیں گے چار انچی کی اس طرح سے اینٹوں کی بھی کافی زیادہ بچت ہو جائے گی تو چھات پہ وزن بھی کام ہو جائے گا اور دوسری بات یہ کہتا ہے کہ تمہیں اوپر لینٹر ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی صحیح ہے نا ٹی آر گارڈ رہا کہتا کہ اندر سیلنگ کروا لینا تو کہتا تمہارا یہاں پہ بہت زبردست سیٹ اپ بن جانا ہے اور جگہ ادھر زیادہ جگہ بھی آپ لوگوں کی اس میں یوز نہیں ہوگی شہران دویچے دیکھر پر پر سٹوری ہوتی ہے ہاں جی لیکن اندر واسکتے مسئلہ ہوتا ہے نا جگہ دیکھر کام ہو گئے اس پڑے دیکھر ساڑے کو تو وہ بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے نہیں تو پیسے کی بھی تو بچت ہے نا میں تو تو آرہ فائدہ سوچ رہا پہ رہا رہا ہوں کچھ نہیں ہوتا اتر لیں گے اور بچھاڑ بھی لیں گے آرہ ٹھیک میں ہوتا آپ میں سوڑا ہی نہیں ہے کہ چھاتے گھار بنا ہاں جی جس طرح تم سمجھے دا پی آنکے میں میں ایس پاسوں این مو کرنا ہاں جی جس طرح گھار نہیں باننا آسکر دانتے این گھار بنا کونسی اس طرف سے شروع کروں تارہ ہٹ جائیں گے تارہ تو بعد میں ہٹ جائیں گی تارہ والی جگہ چھوڑ دیں گے نا آگے بنایا گے میں نے کونسا اتنا بڑا دیوار بن جائے گے اندر کی طرف بنائے گے یہاں سے ادھر دیکھیں تقریب باننا دیوار جو ہے یہاں سے سٹارٹ کریں گے اس جگہ سے یہ جہاں میرا پہوں ہیں اس جگہ پیچھے یہ جگہ چھوڑ دیں گے پیچھے پردیاں رکی رہیں گے اتنے پلانیں کرانا دا مقصد کی ہے پہلے پلانیں تیری تھلے آئے ہون تیری چھاتے آئے گا دا مقصد کی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو وقت ضائع نہیں ہوگا ہمارا پہلے بات یہ دوسرے میں تیرا وقت بچانے تو لگا تو میرا گھر لے رہا یا نہیں وہ آپ کے لئے بس میں اپنا لہذا اوپر شفٹ ہوں گا آپ کے اوپر رہوں گا اچھا اوپر رہوں گا تھلے ہمیں تباہ کر رہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ بائی لیاقت نے اپنا پورشن بنایا ہے یہ چھاتنا بائی لیاقت کے پورشن کی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ اب رہتے ہیں لہور میں تو یہ پورشن ان کے خالی پڑا ہے ٹھیک ہے نا تو میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ خرچہ نہ کروں اس کا یہ خرچہ بہت زیادہ ہو گیا تھا تو اس کے لئے تو استعمال نہیں ہو رہا وہ اب لہور میں رہتا ہے ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی میں ادھر ہوں مطلب اکٹھے ہیں ہم لوگ ابھی یہیں پہ سیٹ اپ کر لیتے ہیں ایک تو بات یہ ہے نا کہ نیچے آپ دو کمرے بنا دیں ایک برامدہ بنا لیں ٹھیک نا یا واشروو منا لیں نیچے دو کچھا کھالی پڑے ہیں ٹھیک نا ایک تمیں استعمال کرو اسیں ہم استعمال کرو ہمیں استعمال کریں ایک استعمال کرو چنہ بھی بناو گے کمرے بھی بناو گے واش روم بھی بناو گے تو میں اوپر یہ ہے نا تھوڑا سی پرائیویسی الانگ سسٹم تھوڑا سا بن جائے گا باقی تو کمبائن ہی ہے نا گھر تو کٹھا ہی ہے سب پلیننگ کے لیے جو اینٹے ہیں وہ بھی ہم نے منگوا کے رکھ لی ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ یہاں پہ پہلے بھی آپ لوگ دیکھتے ہوگے ویڈیوز میں یہ ہم نے اینٹے آرڈی یہاں پہ جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں یہ والی کتنی ہے تقریباً ایٹ ہے آپ نے اچھی طرح میں اٹھارہ اٹھارہ ہزار ہیٹ ہے تو اگر چھاتپے بنائے تو کتنی اٹ کے ضرورت پڑے گی اور نیچے بنائے تو کتنی اٹ کی ضرورت پڑے گی اور کمرے بنائے اور ایک بات ہے نا تو میرے خیال میں باہت تیس ہزار 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 ہز ایرے بنائے جانے ہیں اٹھاس ہمارے بننے نہیں ہیں اب وہ چھاتو کے اوپر ہی اس نے شروع کر دینی ہے دیوار صحیح ہے نا وہ بھی ایٹے بچ گئی چار انچی والے ہی بنے گی ہماری دیواریں وہ بھی ایٹے بچ جائیں گے کافی زیادہ بچ جاتا ہے تو وہی نا کھرچہ بہت کم ہو جانا ہے تو بعد میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا پلان چینج ہو جاتا ہے تین چار سال بعد گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے جی کوئی اللہ تعالیٰ پینسے دے دے اور زیادہ اور میں یہاں پہ یا تو کسی سیٹی میں سے پلان چرید کر وہاں گھر بنا لیں گے یار نا تو سیدھے سیدھے دیگال کرو کہ ساڑھے کو چار پیسے شہر شیفٹ ہوئی سا ہے نا ہاں تو شہر میں جانا بھی ضروری ہے نا ادھر بھی گھر ہوگا ادھر بھی ہوگا تو زیادہ خطہ یہاں پہ آگے جانے کی تو یہ تو اچھی سوچ ہے لیکن میں تو یہی رہوں گا کیونکہ میں یہی ہاں تو یہاں پہ تو گھر ہوگا نا میں نے امہ باب کے ساتھ رہنا ہے میں نے یہ تو آپ کے ساتھ بھیج نہیں نہیں ہے یہ میرا کریئر جواب ہے تو ہم یہ میرے ساتھ رہے ہیں تو میں کونسا جا رہا ہوں میں بیسے ایک بات کر رہا ہوں کہ کل کو پلان بنتا ہے کل کو اگر چار پانچ سال بعد مارا پلان بنتا ہے تو چلیں پھر اچھی بات ہے جہاں اگر نہیں تو پھر یہاں پر یہ والی جو جگہ ہے نا یہ جہاں پہ یہ گھاس ہے تو یہاں پر میں نے اپنا پورشن بنانا ہے چلو ٹھیک ہے یہ بھی جگہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر کٹھے رہ لیں گے تو جیسا کہ آپ لوگوں نے میرے گھر کی پلاننگ کے بارے میں سنا تو میں چاہتا ہوں آپ بھی میری فیملی کی طرح ہیں تو آپ بھی مجھے مشروع دیں کہ میں یہاں پر گھر بنا ہوں یہ والی جو جگہ خالی پڑی ہے تو یہاں پہ خرچہ زیادہ ہوگا تو دوسرا آپشن میرے پاس یہ ہے کہ اگر میں چھت پر گھر بنا ہوں یہاں اوپر تو یہاں پر جو خرچہ ہے وہ آدھا ہو جائے گا تو آپ کے خیال میں مجھے کس آپشن پر عمل کرنا چاہیے نیچے یا اچھا توالے تو امید ہے آپ لوگ کوئی اچھا سا مشروع دیں گے تاکہ میں اس پر عمل کر کے جلدی سے اپنا گھر بنا سکوں امید ہے آج کا ویلاغ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا تو میرے نیو ویور سے درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ نیکس آنوالی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچتے رہے تو اسی کے ساتھ نیکس آنوالی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ